میں آپ کے سامنے خطبات محمود جل نمبر سات اور صفحہ نمبر ارسٹ کا حوالہ پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے وہ کتاب میں رکھتا ہوں دکھاتا ہوں کہ تاکہ ریکارڈ میں آ جائے ان کا اصل حوالہ آپ کے سامنے آ جائے کہ سعودی عرب میں ہرمین میں مکہ مکرمہ میں حج کے لیے عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں قادیانی ان کے اصل مقاصد کیا ہے یہ دیکھئے بھئی یہ کتاب میں دکھاتا ہوں خطبات محمود جل نمبر سات اچھی طرح دیکھنا ہے اوپر سے نیچے پر تاکہ جل نمبر بھی نیچے سات لکھا ہوا ہے اب صفحہ آپ یہاں دیکھیں صفحہ نمبر ارسٹ اوپر صفحہ ارسٹ لکھا ہوا ہے اور یہ ہائی لائٹ حوالہ میں نے کیا ہے آپ اس کو پورا دیکھیں میں نے آپ کے خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قادیان کا جو سالانہ جلسہ ہے ان کو یہ قادیانی جماعت ذلی حج قرار دیتی ہے اور اس کو عرض حرم سمجھتی ہے جب یہ باتیں جب یہ چیزیں قادیانی اخبارات میں شائع ہوئی تو مسلمان تو ظاہر ہے کہ محترز ہوں گے لیکن قادیانی جماعت کی دوسری پارٹی لاہوری وہ بھی اعتراض کے بغیر نہیں رہ سکی تنقید کا نشانہ بنایا میرے سامنے قادیانی لاہوری جماعت کا اخبار پیغام سلا اس کا ایک شمارہ اٹھائیس جنوری انیس سو تیتالیس نائنٹین فورٹی تری کا اس کی فوٹو اسٹیٹ میرے سامنے موجود ہے جن نمبر اکتیس اور شمارہ نمبر چاب میں مکمل اور پورا حوالہ آپ کے سامنے نہیں پڑتا اگر آپ کو شوق ہو تو قادیانیوں کی لاہوری پارٹی اس کی ویب سائیڈ ہے aaiil.org اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انوان یہ لگایا ہے انہوں نے قادیان کا ذلی حج ایک عظیم الشان فتنے کا پیش خیمہ یعنی یہ بھی لاہوری پارٹی بھی اس کو فتنہ سمجھتی ہے گو لاہوری پارٹی کا عقیدہ تو یہی ہے کہ مرزا غلام حمد قادیانی ذلی نبی ہے وہ بھی نبی مانتے ہیں کان اس طرح نہیں پکڑتے اس طرح پکڑتے ہیں لیکن چونکہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے اس لئے انہوں نے تنقید کی ہے تو یہاں مرزا محمود کے حوالے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ خدا کے بندوں سوچوں یعنی حوالہ دیتا ہے زمینِ قادیان اب محترم ہے حجومِ خلق سے عرضِ حرم ہے اس پر وہ لکھتا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ قادیان مکہِ محظمہ کا زل ہے؟ کیا اس کا مفہوم ہے کہ قادیان کا جلسہ حجِ قابط اللہ کا زل ہے؟ یہ سوال کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ خدا کے بندوں سوچو کہ آپ نے اس شہر میں زمینِ یعنی مرزا قادیانی نے اس شہر میں زمینِ قادیان کو صرف حجومِ خلق کی وجہ سے عرضِ حرم کی مثال دی ہے مثال قرار دیا ہے بھئی جب عرضِ حرم دنیا میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف تین ہے چوتھا تو کوئی حرم نہیں ہے یہاں تو صاف اور واضح الفاظ میں عرضِ حرم ہے کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم کہاں سے یہ ہے کہ مکہِ محظمہ کا زل ہے اور یہ حجومِ خلق جو یہاں ہوتا ہے قابط اللہ کے حج کا زل ہے ظاہر ہے بہرحال یہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ اس کو دیکھئے پھر دوسرا ایک انیس اپریل انیس سو تیالیس میں ڈاکٹر بشارت اس کا عنوان لکھتا ہے پیغامِ سولہ میں انیس اپریل انیس سو تیالیس وہ لکھتا ہے کہ زلی قبلہ غلو کے عبرتناک نتائج جس طرح زلی نبی نبی ہوا زلی حج حج بنا اسی طرح زلی قبلہ قبلہ ٹھہرا جب مرزا غلام احمد کو انہوں نے زلی نبی مان لیا ہے اور قادیان کے جلسے کو زلی حج بنا دیا عرضِ حرم بنایا تو ظاہر ہے کہ اسی طرح زلی قبلہ قبلہ ان کے لئے ٹھہرا تو یہ بھی اس پر اس کا بھی آپ اس اخبار میں پیغامِ سولہ میں اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں یہاں میں چیدہ چیدہ اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ڈاکٹر بشارت لکھتا ہے کہ پچھلے دنوں خلیفہ صاحب نے زلی حج کا اعلان کیا اور بتایا کہ مکہ کا حج چونکہ اپنے مقصد حقیقی کھو چکا ہے ایک رسمی عبادت کی شکل میں رہ گیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قادیان میں ایک اور زلی حج مقرر کیا ہے اس پر میں نے لکھاتا کہ جس طرح زلی نبی نبی ہوتا ہے اس طرح زلی حج حج ہوا لیکن حج بغیر قبلہ کے نامکمل رہا لہذا زلی قبلہ کا بھی اعلان ہو جانا چاہیے تاکہ زلی حج اپنی تکمیل کو پہنچ جائے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ مرید اس دن نوروز منائیں گے کیونکہ غلو میں وہ اپنے پیر سے بھی اب گویا سبقت لے جائیں گے میاں صاحب کے دو مرید تحریر کرتے ہیں یہ خط ان کو پہنچا ہے لاہوریوں کو خدا کی شان کہ میرا اقتباس ایسا صحیح نکلا کہ خود مجھے بھی تاجب ہوتا ہے کہ میری اس تجویز پر مریدوں نے کس طرح ربیک کہا اس لئے بطور نمونہ ایک تحریر پیش کرتا ہوں جو لائل پور سے وصول ہوئی ہے جس پر ایک نہیں دو محمودی وزروں کے دستخط سبت ہے پہلا خط مکہ معظمہ بحثیت ایک شہر ہونے کے کوئی وقت نہیں رکھتا بلکہ حقیقت وقت اور عظمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نیز آپ کا دولت قدع آپ کا مقام بحثت نبوی ہے اس لئے مکہ معظمہ کو ابتداء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اور بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ہوئی جس کی عزت جس کی ہم عزت کرتے ہیں یہ لاہوری قادیانی کے اخبار میں ہے اور وہ درج کر رہا ہے قادیانی جماعت کے ایک مرید کا اخبار ایک خط کا اکتباس قبلہ اصل رسول ہوتا ہے جس طرح رسول کا رخ ہو دوسروں کا رخ کرنے کا حکم ایسا ہی ویسا ہی وہی قبلہ ہوتا ہے اسی طرح لکھتا ہے کہ قادیان شریف کو مسیح مہود علیہ السلام کے تخت اگاہ ہونے کی وجہ سے قبلہ کے ماتعت ہے قادیان شریف کا جلسہ حج ہے جس کی بنا پر خدا کے معمور من اللہ نے ڈالی اور قادیان کے مقام کو ذلی قبلہ ہونے کا درجہ حاصل ہے بکلہ میں خود نظر محمد احمدی ورہ چنیوٹ چوبیس دو بتیس لکھا ہوا ہے آگے لکھتا ہے کہ قادیان کا یقین قبلہ ہونا عنوان ہے اس تحریر کے ساتھ ہمارے دوست محمد فضل قادر صاحب کے خط بھی ہے تحریر فرماتے ہیں کہ موجودہ تحریر جو میں روانہ کر رہا ہوں اس کے متعلق میں نے ان کے محمودیانے لائل پور کے سیکرٹری خان عبدالواحد خان سے ذکر کیا کہ فلا مولی صاحب نے مجھے تحریر لکھ دیئے انہوں نے فرمایا کہ ہم سب ایسا ہی مانتے ہیں کیونکہ جب ہم نے حضرت مسیح مہود کو نبی مان لیا تو یقیناً قادیان قبلہ ہے یہ لیجئے یہاں صفائی اور بھی زیادہ ہے زلی کا لفظ بھی اڑ گیا اور قادیان قبلہ یقیناً بن گیا میرے بھائیو آپ اس پر غور کریں دیکھیں کہ قادیانی جماعت کیا چاہتی ہے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام نبی کے مقابلے میں ایک نیا نبی اور قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن تذکرہ حج کے مقابل پر ایک نیا حج صحابہ اکرام کے مقابلے پہ مرزا غلام احمد کو دیکھنے والوں کو صحابہ قرار دیا مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو ام الممنین مرزا کی بیٹی کو سیدت النساء یہ سارے الفاظ بلکل مد مقابل اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام انہوں نے کھڑا کیا ہے بھائیو غور کرو میں قادیانی جماعت اور بھولے بھالے قادیانیوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر غور کریں دیکھیں سوچیں سمجھیں میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اپنے غلط اقائے ترک کر کے قادیانیت ترک کر کے جناب نبی کرویم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امت میں شامل ہو جائیں میں تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں میں آپ کا ہمدرد ہوں میں آپ کا بھی خواہ ہوں آئیے ہم آپ کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں امت میں شامل ہو جائیے بہت سارے لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرنے کی ان کو توفیق ملی ہے شاہد کمال شیخ راہی المرہوم انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے قادیانیت کو ترک کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال یہ میں ذلی قبلہ غلو کے عبرتناک نتائج یہ فوٹو اسٹیٹ ہے شاید آپ کو دور سے سمجھ میں نہ آئے لیکن اخبار میں آپ ویب سائٹ میں دیکھ لیں قادیانیوں کی لاہوری پارٹی کی ویب سائٹ دیکھ لیں اس میں یہ آپ کو شاید نظر آ جائے حوالاجات کے لئے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں خط لکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو حوالاجات کی فوٹو اسٹیٹ آپ کی خدمت میں روانہ کر دیں گے پوسٹ بھی کر سکتے ہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر بشارت کا مضمون ہے فوٹو اسٹیٹ ہے اور دوسرا ایک اخبار جو میں نے پہلے اس کا ذکر کیا قادیان کا ذلی حج اٹھائیس جنوری انیس سو تیتالیس یہ آپ اس کو دیکھ لیگئے بلا جیجک قادیانیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے ہم سے رابطہ کریں ایمیل کے ذریعے کسی حوالے کی ضرورت ہو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پہنچا دیں گے ایک بار پھر آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام کو قبول کریں قادیانیت کو ترک کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين